اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گے اور آج کیا بن رہا ہے آج بن رہا ہے زبردستہ حلیم وہ بھی شان کی ریسپی سے ہے تو چلیں میرے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں حلیم بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو میں نے یہ حلیم مکس لیا ہے میں نے پیکٹ میں مکس جو آتا ہے وہ لیا ہے آپ چاہیں تو الادہ الادہ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سر سے خوش تھا میں نے اس کو بھگو کے رکھا ہے تقریباً 3-4 گھٹے ہلکے سے نیم گرم پانی میں تاکہ یہ جلدی گل جائے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ہیں گندم ثابت گندم ہے ثابت جوہ ہے لال مسور کی ڈال ہے چینے کی ڈال ہے اور ماش کی ڈال ہے ٹھیک ہے تو یہ انگریڈینٹس آپ اپنے گھر سے بھی ڈالیں مغارا سب مکس کر کے ایک جسے آدھا کپ گندم لے رہے ہیں آدھا کپ جوہ سوا کےجی ہے آپ چاہیں تو اس میں ہڈیوں والا پر یوز کر سکتے ہیں اس میں اچھا جوسی فلیور آتا ہے اس کے علاوہ اوائل ہے ہاف کپ کے بنابار میں نے سرف کرتے وقت جو فرائی ڈالی ہیں اوپر سے ڈالی ہیں وہ فرائی کی تھی اس لئے اس میں براون رنگ آپ کو نظر آرہا ہے پاکی اس میں جائے گا دہی 5 سے 6 ٹیبل سپون ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ جائے گا تقریباً 2 ٹیبل سپون چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک بڑے پین کے اندر بڑے پتیلے کے اندر اوائل ڈالا ہے ہلکا سا اوائل گرم ہویا اپنے اس میں ڈالی ہیں ساتھ ہی میں ادرا کچھن نالوں گی اور اسے پھوپ بھول ہوں گی دیکھئے فرنائی بہت اچھے سے کریے گا کیونکہ ہلین کا مزر ہی سارا ہے جو کورما اوپا اس پہ ہے تو آپ کو بہت اچھا بھونیا ہے پانی خوش ہو جائے اس کا اور کلر چینج ہو گیا دیکھیں اچھا خاصا جو ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے میں نے تقریباً اس کو دس منٹ تک بھونیا ہے اب میں اس میں اسی سٹیج پہ اپنا شان کا مسالے کا پیکٹ ہے وہ پیٹ کروی ہے ایک شان کا مسالہ تقریباً دو کلوں کے لئے کافی رہتا ہے اگر آپ بہت سپائسی چاہتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا مرچے اور اٹھر لیجے مگر یہ کہ اوپا سے چاٹ مسالہ اور ہری مرچے وغیرہ ڈال کے بلکر صحیح رہتا ہے اب میں اس کو مسالے کے ساتھ پہ لگا دیکھیں میں نے اس مسالے کو تقریباً پندرہ منٹ دھنا ہے تو جاتے لئے اسی سٹیج جاگیا ہے اس کا اوائل سپریٹ ہونے لگا دیکھیں اس سٹیج پہ اپنا چھوڑا 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 دیکھیں جو بھی کے ساتھ میں نے کتنا چھوڑا 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 جاگیا اب میں اس نے بھیگے وہ دانیلوں میں ڈالیں ہیں وہ اٹھ کروی میں نے 2 پاند بوش گیا ہے 1.5 پاند ڈالیں سب ہمیں اس میں پاندھیں اور بڑا لیجئے گا تاکہ حلیم اسے میں گلے تاگ گلا کے اور ساتھ گھوڑ کے بنانا ہے ہم کو اس کا فلیور ہی الگاتا ہے پانی اور آلی میں اس میں اب اس کو تقریبا ہم نے 3 سے 4 گھنٹے پکا ہے ہلکی آنچ پہ ڈھک کے بکے گا بھی حلیم دیکھیں اس میں اوبالانا شروع ہو گیا اس سٹیج پہ ہمیں اس کا ڈھکنا لگا دوں گی اور تھوڑا سا ڈھکن کو اس سے کھلا رکھے گا نہیں تو یہ اوبال کی بہار آنا شروع ہو جاتا ہے گوش بہت اچھا گل چکا ہے میں اس اسپون سے جو پوٹیٹو میشور ہوتا ہے اس سے میں اس کو گھوٹنا شروع کری ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو گرائنڈر میں یا ہینڈ بیٹر سے بھی اچھا سے گرائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میں اس کو گھوٹنا شروع کری ہوں ہمارے گھر میں اصل میں تھوڑا تھوڑا سا جو گوش مو میں آتا ہے وہ پسند کیا جاتا ہے بہت پتلا نہیں پسند کیا جاتا ہے اس کو گھوٹی رہتی ہوں گھوٹی رہتی ہوں گھوٹی رہتی ہوں ایک دو گھنٹے تک تو بہت اچھا سا اس کا گھوٹا بن جاتا ہے دیکھیں گوش بہلکل ہلوہ ہو چکا ہے یہ میری دس منٹ کی محنت کے بعد یہ ریزرٹ ہے بس اب اس کو تھوڑا سا پندہ بیس منٹ آور پکاؤں گی اور چلاتی رہوں گی بس پھر ہم اسے بھگار کریں گے یہ حلیم ریڈی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھگار کر کے اچھا جی اب ہم نے بھگار کے لیے ایک انیان لی ہے اور اوائی ڈالا ہے میں نے اس میں گھوٹن ہو جائے گی تو بس ہم خلیم پہ بھگار کریں گے دیکھیں اچھی تھی گولڈن براؤن ہو گئی ہے میں اس کو بھگار کروں گا بس اب آپ یہ اس کو سٹھ پیجئے اور دھنیا مرچے ملی مون اور فرائیڈ انیا چاٹ مسالے کے ساتھ چلے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتے گی ہلیم ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے بھی شاوت کیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس بھی ساتھ لیمال اور ہری مرچے ہرا دھنیا ادرا اور یہ دلی ہوئی پیاز ہے اس کے ناوات چاٹ مسالہ ہے یہ میرا کوئی ملی چاٹ مسالہ ہے آپ کو اگر اس کی ریسیپی چاہیے تو ہمارے چینل پہ ہی ملے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ہے ہلیم کی فائنا لک یم 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 آپ لوگ بھی بنائیے اور مجھے بتائیے آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے چاٹ مسالے کی ریسیپی بھی ضرور دیکھئے گا چلے ملتی ہوں پر نیکس ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ زندگی ریسی صرف